تین سال کا چار سال کا آٹھ سال کا ڈولپ جیسے جیسے بڑھتا ہے ایسے ہی اور عدیق پریم بڑھتا ہے ماں کا کیوں کیونکہ وہ بار بار اس کے نام لے لے کے دن میں سو بار پکارتی ہے ارے بیٹے ارے راملال ارے کرشنلال ارے جو بھی نام رکھ دیا ہو تو پریم ادھے ہوتا ہے ایسے کبھی ہم ہری کو اب ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہری کے پرتی ہمارے اردے میں پریم جاگریت ہوتا ہے پریم جاگریت ہوتا ہے تو پھر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھگوان کو تو شاستروں کو کنسلٹ کرتے ہیں گیان پرابت کرتے ہیں گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں جن کو انوہ ہو گیا ہے ریلائیشن ہو گیا ہے بھگوان کا آتما کا ساکشاتکار ہو گیا ہے بھگوان ساکشاتکار ہو گیا ہے ایسے سنتوں کے چرنوں میں جا کے سر ٹیکتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ گیان ملے اس گیان سے سردہ پیدا ہوتی ہے جو انبہ اس مہان آتما نے کیا جنہوں نے تتو سے اس عیشور کو پہچانا جانا وہ گیان اپدیش کرتا ہے ان کے واقعوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے گروہ کے واقعوں میں پھر ان واقعوں سے پربھو میں سردہ پیدا ہوتی ہے پارمیشور میں سردہ پیدا ہوتی ہے تاوی تو بھگوان سری کشن نے اپدیش کیا تدویدھی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اپدیکشن تی تی گیانم گیانینست تتو درشنہ ہے ارچن تو میرے کسی ایسے بھکت کی شرن میں جا جو مجھے تتو سے جانتا ہو وہ تجھے گیان اپدیش کرے گا جس گیان کو پرابت کر کے تو مجھے جان لے گا تو گیان سے بھگوان کو جانا جاتا ہے سردہ پیدا ہوتی ہے سردہ سے پریم کے ہمکور نکلتے ہیں پریم کے پھل پکتے ہیں برکش پڑے بیل پھیلتے ہیں پریم لطا پریم کی بیل میرہ بھائی جیسے گاتی ہے اب تو پریم پھیل گئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی ابھی تو گروہ کو بھی گردر گوپال کے بیتر ہی دیکھ رہی میرا کیونکہ گوپال کے بیتر ہی سب ہیں سارے گروہ سمائیت ہیں برحمہ بشنو سمائیت ہیں سارا بشو برحمان سمائیت ہے اس لئے تو عدویت کہنے کے بولا بھگوان کو کہ سب کچھ تو اس کے اندر ہی ہے ہم بھی آپ بھی سارے پسو پنچی چل تالاب سمدر سب بھگوان کے اندر ہیں تو گروہ جی بھی بھگوان کے اندر ہی ہے بارنی میرا کہتے گی میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مکٹ میرے تو پتی سوہی سنتن ڈھنگ بیٹھ بیٹھ لوک لاج کھوئی سنتن کے بیچ میں جا کر میرا ناچ نی لگی بھگوان کی گوڑگان کرنے لگی تات مات بھائی بندھو آپڑوں نہ کوئی میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی اسون جل سینچ سینچ اب تو چھٹ پٹاتی ہے پربو سے ملنے بہت بیوگی بیوگی نہیں بن گئی بھگوان کے برہ میں بھگوان سے ملنے کے لیے میرا کا ہردے چھٹ پٹانے لگا تو چھٹ پٹاتا ہے بھگت ملنے کو تو پریم کے آنسو مڑتے ہیں ملنے کے لیے کبھی رودن کرتا ہے کبھی ہنستا ہے کبھی مہا بہاو میں چلا جاتا ہے میرا بھائی کہتی ہے اسون جل سینچ سینچ پریم بیل بوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردر گوپال اری ماں میرا تو گردر گوپال ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے بھگوان کی شرن میں آئیے بھگوان کے پویتر ناموں کا جاپ کیجئے یہ شرن میں آنے کا ایک سیدھا مارگ ہے انہیں کبھی نہیں بسا رہے بسا رہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ناتے دھوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے کمائی کرتے کبھی بھی بھگوان کو نہیں بلائیے بھگوان آپ کے اردے میں آپ کے پرتیک چھوٹے سے چھوٹے بھاو کو بھی بھگوان پکڑتے معلوم ہے ان کو کیا کیا بچار کر رہے ہیں آپ کے کرموں کے بچاروں کے ساکشی ہیں پورے بشو کے ساکشی بھگوان ہیں آتما کے اندر وہ وشیستہ ہے جو پرماتما کے اندر ہے پرمیشور کے اندر ہے انس روپ سے جیسے ساگر کی بوند میں وہی گن تتو ہے جو ساگر کے اندر ہے جو ساگر سالٹی ہے ایسے ہی وہ بوند بھی سالٹی ہے ترل ہے سیم ایسے ہی ہم بھگوان کے یہ انشہ ہیں آتما ہیں اس لئے گن دھرم ہمارا اور ہماری پیور کونشیسنس کا بھگوان سے ملتا ہے اکدم لہن ہم اس استطیق پر نہیں ہیں ہم پیورٹی کو کھو چکے اس لئے ابھی بھگوان کو بھی پہچانتے نہیں ہیں اور بھگوان کو تو دور اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اور جیون جیتے ہیں یا تمو گن میں یا رجو گن میں کوئی کوئی سنت ستو گن میں جیتا ہے اپنی جیون کو کوئی کوئی پورن آتما ستو گن میں جیتی ہے اپنی جیون کو نہیں ستو گن سکھکاری ہے اس لئے تو بھگوان نے دیکھو یہاں پر کتنا سندر سلوکوں میں یہ تینوں گنوں کا ورنن کیا ہے آہار کا چیپٹر رکھا بھگوان نے ستروی ادھیا کی پرارب میں آہار بھگوان نے کیوں رکھا کیونکہ یہ منوش یا پرانی یا پلچی یا دیوتا یا دیویاں یا بھرمہ بڑے بڑے سب ہی آہار کے ہی روپ ہے یہ سارا ہمارا شریر یہ آہار کا ہی سوروپ ہے جو جو آہار ہم نے کیا کھایا پیا وہ ہی تو ڈبلپ ہوا ہے چاہے وہ ماں کے گھرم کے اندر کچھ آہار ملا ہو یا بھار آنے پہ استنپان کر کے ملا ہو یا بڑے ہونے پہ جیسا بھی ان کھایا ہم نے ان کھایا بیجٹیبلز کھائی پھروٹ کھائے دودھ پیا ماخن ملائی کھائے اسے سے یہ شریر ڈبلپ ہوا ہے تو پرارم میں ٹیچنگ دینے والی ماں ہے وہ پہلا گروہ ہے سماز کا یہ شریر کا بچے کا اپنی بچے کا ماں گروہ ہے جیسے جیسے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے بچہ کھاتا ہے پیتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بھاونا میں وہ جیسا بھی کھلاتی ہے ویسا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ یہی بھوجن اچھا ہے میری ماں کھلا دیئے اس میں دوش کیا ہے شد دودھ ہے گائے کا پانیر ہے مکھن ہے گھی ہے مصری ہے گنیے کا رس ہے سندر گہوں کی روٹیاں ہیں بانچمتی چاول ہیں کھا کھا کے میں شریر خوش ہے پرسندوں ہائی ہوتی ہے بھگی رجوگن نیچے دبا رہتا ہے تموگن اور بھی بلکل دب جاتا ہے ستوگن دبا دیتا ہے لین جن گھروں میں بچوں کو وائی لینٹی فوڈ کھلاتے ہیں بچوان سے ہی کیکڑے کا سوپ پھلاو گوو کے بچڑے کٹتے ہیں سنسار میں اچھلتے ہوئے کھلاو کنچڑے بچھو کھلاو مکھی مچھر کھلاو ٹونہ مچھلی کھلاو سوار تیتر کبوتر کھلاو جیسے جیسے کھلاو کھلایں گے بچے کو اور خود بھی کھائیں گے ایسے اس پریوار میں شریر پیدا ہوتے ہیں وائی لینٹیو وہ دکھ دائی ہے وہ رجوگن اور تموگن کے اندر وہ پریوار بڑا ہوگا وہ اندکار میں بھٹکے گا دکھ پائے گا بیماریوں میں چھٹ پٹائے گا اپنی اس جنم کو بھی خلاب کرے گا اور اگلی جنم کو بھی خلاب کرے گا بچے داروں پییں گے بڑے ہوگی کیونکہ ان کے پتا جی نے ان کو سکھا دیا سارا یا سیکھ گئے پتا جی بڑے ڈرنک کار تھے تو بڑے ہو کے بچے کیا کرے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں اور عورت کیا کرے بیچاری وہ بھی پیتی ہے لیکن سائنٹسٹ بھی بہت کلوز میں گئے ہیں کہ شراب زیادہ شراب پینے سے یہ ہمارے برین کے سیلز نسٹ ہو جاتے ہیں پوری طرح آدمی بکشپ پاگل کی طرح ہو جاتا ہے جیتے جی ڈرنک کارٹ پھر بھی وہ کہتے گی تھوڑی ماترہ میں ایک پیک جیسے لگا لیا کیک ہے اچھی تا ہے لیکن شاستر تو وہ تھوڑی ماترہ میں بھی علاو نہیں کرتا آئرویت تو بالکل علاو نہیں کرتا نہ کوئی جانور کھانا اور نہ شراب پینا یہ دکھدائی ہیں دکھ شوکام ہے پردہ یہ بیماری کو دینے والے چنتاؤں کو دینے والے اور دکھوں کو دینے والے ہیں رجو گن ہے یہ تمو گن ہے تمو گن تو پورن تایا ونشت کر دیتا ہے نہیں منوش کا یہ نہیں سب ہی پرانیوں کا بھوجن پرکرتی نے نیوکت کیا ہے منوشیوں کے اوپر دو بشیس کرپا بھگوان کی سویم کی ہے وہ اوبدیش کرتے ہیں شاستروں میں بھگوان نے گیتہ میں کہا ہے کہ پترم پسپم پھلم تویم یو میں بھکتیا پرشتی تاد ہم بھکتی اوپر تم اشنامی پریتات منا جو میرا بھکت پریم سے مجھے کوئی بیجیٹیبل پترم پتہ گو بھی پتے پتے کی سبجیاں بہت تو آتے ہیں آپ جانتے ہیں چوڑائی پالا پتہ گو بھی پتے میں ساری بیجیٹیبل آگئی پسپم پھول پھول گو بھی پھول گلاب کے پھول کمل کے پھول کمل ڈنڈی کمل ککڑی یہ سب سبجیاں بنتی ہیں پترم پسپم پھلم پھل سندر پھل تمام پھل ہیں یہ انبی پھل ہیں انبی پھل ہیں ڈرائی فیوٹ سے یہ سب پھل ہیں پترم پسپم پھلم تویم تویم یعنی جل شراب نہیں بولا بھگوان نے کہ کوئی بھکت مجھے شراب ارپن کرے تو میں سویکار کرتا ہوں گھرین کرتا ہوں میں بھی پیگ مار لیتا ہوں کہ میرے بھکت نے ارپن کیا نہیں بھگوان نے نہیں کہا تویم منس جل جل کے لیے بولا شد جل یہ شد لوگ ہوتے ہیں ساتھوک بدھی کے لوگ ہوتے ہیں وہ جل پان کرتے ہیں جل پیتے ہیں نہ کہ شراب کوکو کولا بھی اور پیپسی کولا بھی ان کے لیے بیماری کا گھر ہے نہیں پیتے ہے ہی پروف ہے اس بات کا یہ نیوارک سٹی کے اندر یہاں کے گورنر کتنی کوشش مائر میور کتنا کوشش کرتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے کہ یہ سگری چیزیں مت پیو پیپسی کولا کوکو کولا اسے ڈائیبیٹکس پڑھ کرتی ہے بیماری ہیں پھر بڑھتی ہیں نہیں تویم جل پھر دودھ ہے مکھنے ملائی ہے گھی ہے دہی ہے امریت ہے پانچ امریت کا آئیر وید نے اور شاستروں نے پنچ امریت دودھ ہے دہی ہے گھی ہے مصری گھڑ کنیے کا رس ہے میٹھا یہ سب امریت جل ہے یہ پانچ امریت ہیں پنچ امریت کہہ کے بولا بھگوان کو ارپن کرتے ہیں جسے ہماری بودھی میں گھسے کہ جو چیز بھگوان پرمیشور سویکار کر رہے ہیں گرین کر رہے ہیں وہ کتنی اتم ہوگی اس لئے ان کو امریت کا نام دیا یہ امریت ہے یہ مرتے ہوئے کو بھی جلا دیتے ہیں یہ نرک میں جاتے ہوئے کو بھی بچا لیتے ہیں ایسی بودھی میں پلیٹہ مار دیتے ہیں شد کر دیتے ہیں جو گو کو آپ نے ہری گاس کھلا کر کے گھر میں پالا ہو پروٹیکشن دیا ہو جنگلی جانوروں سے بچایا ہو رکھا ہو وہ آپ کو اور آپ اپنی بچھرے کو جو دودھ ریلیز کرتی ہے وہ دودھ کا بہت مہتو ہے اس دودھ کا پان کرنا چاہیے پینا چاہیے وہ گنکاری دودھ ہے لیکن جن گائیوں کی ڈیری میں سے ڈیریوں میں سے دوسری پڑوسی گائیوں کو لے جا لے جا کے کاٹا جا رہا ہے اور جو بچ گئی بیلنس میں ان کو اننیچرل پرکرت روپ سے ایک لمبا انجیکشن دے کر کے اور الیکٹرک تھنوں میں الیکٹرک مسین کی دوارہ جو دودھ کو نکالتے ہیں کھنچتے ہیں وہ دودھ میں کہاں پریم اور کہاں وہ تتو جو تتو ایک سندر پالی ہوئی گاہ کے دودھ میں ہوتا ہے یاد رکھیں جب ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اسطنپان کر آتی ہے تب وہ جس حساب سے بھی اسطنپان کر آ رہی ہے اسی پرکار سے اس دودھ سے اس بچے کی بدھی اور من ڈولپ ہوتے ہیں اور بھاونہ اس لئے جو سچے اردے کی مات آئیں وہ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے اسطنپان بوٹل کا دودھ نہیں اپنی اسطن کا دودھ تو دودھ پیتا ہے بچہ اور ایک ہاتھ میں گودی میں بچہ ہے دودھ پی رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں اس کے انگ انگ پر سیل آ رہی ہے بالوں میں اونگلی ڈال رہی ہے وہ پریم ریلیز کر رہی ہے اس بچے کو اس کا حرد ہے پریم بھرا ہوگا وہ جیے گا جب تک لیکن آج کل تو اسپطال میں پیدا ہوتا ہے بچہ ہوایں بوٹل شروع کر دیتے ہیں وہ بھی ماں کے دوارا نہیں نرسز یا دائی مائی گر پر جو بھی کوئی اپنی کیا بولتے ہیں نینی رکھ لیتے ہیں گر کی جو سروینت لیڈی وہ ان کو دودھ گھوڑ گھاڑ کے دیتی ہے کہ پی لے ٹائم ہو رہا ہے مجھے جانے گا میرا وقت ہو گیا پی لے پیت پی نہیں کوامپڑ کیسے ہی پری میردے میں پی پن پی گا بچے گئے آہار کا بڑا مہت ہے ہماری شریر جو یہ دکھائے دے رہے ہیں یہ آہار کے روپے یہ ان میں کوش ہے شاستر پانچ کوشوں کا ورنم کرتے ہیں اس میں پہلا ان میں کوش ہے ان میں کوش کیا ہے یہ ہمارا شریر دوسرا پران میں کوش ہے جو ہماری بریدنگز چلتی ہیں پران وائیو اندر جاتی ہے اور اپان بھار آتی ہے یہ دوسرا ہے یہ یعنی ہم کہاں پر پانچ کوشوں کے پرکوٹے کے بیتر بیٹھے ہوئی ایک آتما ہے اس کا ورنم کرتے ہیں شاست کہ یہ ان میں کوش ہے پورا چھے پٹ کا پھر پران میں کوش ہے ان کا بہت 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 مہتو ہے ان کا آپ کے سانسوں کا آپ کے پرانوں کا چلنے کا کیا پریوجن ہے وہ پران ایسے ہی کام کروا لیتا ہے کروڑ میں جب پران وائیو پان اپان چلتا ہے سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں کروڑ میں کچھ اور روپ ہو جاتا ہے ان کا بھوڑن کرتے ہیں اس سامنے کچھ اور روپ ہو جاتا ہے سوتے ہیں جب اور روپ ہو جاتا ہے کہیں گے پران میں کوش ہی آپ کے روپ کو چینج کرتا ہے آپ کے واتوان کو چینج کرتا ہے تو آپ کی پران میں کوش بھی ان میں کوش کے بعد نرمیت ہوا بنا ہے